اسلام علیکم میں امبر آج ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی سمپل سی ریسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے آج جو ریسیپی میں بناوں گی وہ بھی پانچ یا دس مرد میں بننے والی ریسیپی ہے ہارڈلی ہماری ڈیلی روٹین میں جب آپ کو کچھ بھی بنانے کو سمجھنا ہے تو آپ کی سمپل سی ریسیپی گھر میں بنا سکتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے آلو کی بھجیا تو چلیے چلیے جلد ہی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پین میں ہم نے بھجیا بنانی ہے بسم اللہ کر کے فلیم آن کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اب اس میں ڈالوں گی ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے جو کٹا ہوئے اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو براؤن ہونے تک فرائی کریں گے جتنی در میں ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے جن کو میں نے بلکل چوٹا چوٹا کاٹا ہوئے بہت زیادہ موٹا نہیں پیاز کو ہم نے بلکل لائٹ سا کلر چینج ہو تو اس میں مسائلے ڈال لیں ہم نے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا لیکن پیاز کا کلر جو ہے یہ بلکل چینج ہونے کے قریب ہے لیکن یہ پروپر ابھی براؤن یا ڈار کلر میں نہیں آیا اسی ٹائم پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اب اس میں ڈالوں گی میں تھوڑے سی مسائلے بلکل بیسک مسائلے جن میں تھوڑا سا نمک تھوڑی سی سوٹ مرچیں آپ کے ٹیسٹ کے اپوٹن اور تھوڑی سی ہلوی ساتھ ہی اس میں جائے گا یہ تھوڑا سا سفیز دیرہ یہ پھر کشمو کے لئے ایڈ کر دیں گے ابھی یہ ٹیماتر جو ہیں یہ تھوڑے سے نرم ہو گئے ہیں لیکن یہ جو مسائلہ ہے ہمارا یہ پروپر ابھی نہیں بھنا ہو تو اسی ٹائم پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ آلو یہ تین سے چار عدد آلو ہیں جو میں نے کاتے ہوئے سے باریک آپ کو دکھائے تھے وہ یہ ہم بسم اللہ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے لیکن اگر ہم نے کوئیک سا بنانا ہے تو گھر میں آلو تو ہر گھر میں آج کل تو زیادہ موجود ہوتے ہی ہیں کافی زیادہ مقدار میں جلدی سے بنانے والی یہی ایک ریسپی ہے اس کو تھوڑی در کے لئے پپنے دیتے ہیں لیکن آلو گلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹیماتر بھی اس کے ساتھ ہی نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں اسی ٹائم پر چیک کریں کہ ہم اس کا نمک اور میرچیں اس وقت اگر ضرورت ہے تو ہم اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اسی ٹائم پر میں ایڈ کر دوں گی اس میں تھوڑا سا نمک اور ہم اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑ اسے چلی فلیکس اسی ٹائم پر میں ایڈ کر دوں گی ایک ہری میرچ تاکہ اس کی خوشبو اور ارومہ بھی اسی میں شامل ہو جائے پانی جو ہے وہ آلماسٹ خوشکنے کے لگے اور اسی کے ساتھ سکھ ہمارے جو آلو ہیں یہ بھی گل چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں پانی کو ڈرائی ہونے تک اس میں پکاتے ہیں پانی جو ہے وہ ہمارا خوشکنے کے بلکل نزدیک ہے اور آلو بھی گل چکے ہیں تو ہماری بھوجیا جو ہے یہ بلکل کھانے کے لئے تیار ہے اب اس کی فلیم کر دیں گے آف اور اس کو گارنش کر دیں گے تھوڑے سی دھنیا کے ساتھ یہ شورٹ اور قوک سے ٹائم میں ہماری آلو کی بھوجیا تیار ہے آپ اس کو سادھی چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں بہت اچھے لگے گا اگر آپ اس میں کوئی سبزی آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹائم پر آپ اس میں سبزی بھی آئٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری آج کی یہ سمپل سی اور شورٹ سی ریسپی پسند آئی ہوگی پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں نیکسٹ کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت قیال رکھیں تک کے لئے اپنا بہت قیال رکھیں موسیقی